لازٹ کلاس میں جو ہے نا ایسٹی ایمیل کا بیسک سٹرکچر جو ہے وہ دیکھا تھا جس میں میں نے آپ کہا تھا کہ کچھ ٹیکس ایڈر ہیں جو بائی ڈیفارڈ ونڈوز کہا تو اس کو ہم نوٹ پیٹ بولتے ہیں یا نو ٹیکس ڈاکمنٹ کہتے ہیں اس کے اندر جا کے نوٹ پیٹ کے اندر جا کر ہم نے ایسٹی ایمیل کا سٹرکچر لکھا تھا سٹرکچر ایسٹی ایمیل سے سٹارٹ ہوتا ہے مجھے ڈیفارڈ بڑا کر لکھا ہوں جو ٹیکس سٹارٹ ہوتا ہے وہ کلوز بھی ہوتا ہے جس میں اگر یہ کلاس ختم ہو بھی ہوتی تو آپ لوگوں نے جوئن کر لینا مٹنگ ختم ہوجتی ہے جو ٹیکس سٹرکچر ہے جو ٹیکس سٹارٹ ہوتا ہو گا وہ کلوز بھی ہو گا انسان سمجھیں یہ پورا انسان ہے اس کے اندر ایک سر ہوگا دوسرا دھڑ ہوگا اور ملا کے پورا انسان کہتا ہے کہ ایک ہیڈ ہوگا ٹھیک ہے جو ٹیک سٹارٹ ہو رہا ہے وہ ٹیک کلوز بھی ہو رہا ہے اور دوسرا کیا ہوگا باڈی دو چیزیں ہیتی ہیں اس سے اگر آگے چلیں تو ڈاکومنٹ ٹائپ بھی ہمیں دے سکتے ہیں اور بھی بہت سے کام ہمیں اس میں کر سکتے ہیں تو یہ بیسک بیسک کی بات کروں بیسک جو ڈاکومنٹ ٹائپ بھی اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں ہیڈ کے اندر جو سر ہوتا ہے اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ شخص کون ہیں آپ کا بھی سر ہے میرا بھی سر ہے آپ کا بھی دھڑ ہے میرا بھی دھڑ ہے قائد اعظم کا میں نے بھی یہاں سے نکالا ہے محمد علی جینا صاحب کا یہاں سے یہ ایک آرٹیکل نکالا ہے یہ بتاتا ہوں کیوں نکالا ہے کیسے پتا چلتا ہے کہ محمد علی جینا صاحب میں جی ہے ان کی شکل دیکھنے یہاں سے دیکھ ساتھ آپ کہیں کہ قائد اعظم ہیں کیسے بتاتا ہے کہ یہ قائد اعظم ہیں اس لیے کہ ان کی تصویر دیکھیں شکل دیکھیں پتا چلا یعنی کہ شکل جو ہے وہ انسانی ٹائٹل کہلاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیڈ کے اندر جو ہے سر کے اندر ہم ایک کام کرتے ہیں سر کو دیکھے ہی پتا چلے گا نا کہ کون بند ہے اس لیے ہم سر کے اندر ٹائٹل دے دیتے ہیں تو اس کے اندر میں کہہتا ہوں یہ قائد اعظم بڑھا بکر لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے میں میں زی پرسنی کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے میں نے شارٹٹ کی رکھ دی ہے یہ فاسٹ آن کے لیے اس کی سکرین کیپچرنگ کے لیے میں نے زی پاس کی شارٹٹ کی رکھ دی ہے ہم اس کے بغیر ہی بزارک کرتے ہیں ہم اس طرح کرتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں محمد علی ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں میں اس کو اگر یہاں پر ٹائٹل میں نے سیو کر لیا بلکہ ابھی ہم ٹائٹل میں نہیں سیو کرتے ہیں یہ میں نے باڈی میں دیتا ہوں اس کے جا کے اور میں اس کو سیو کرتا ہوں سیو ایز میں نے کیا سیو ایز پر کلک کیا یہاں سے ٹیکس کی جگہ میں نے آئل فائل کیا اور یہاں پر میں اس کو کہا تو انڈیکس انڈیکس فائل کیا ہوتا ہے انڈیکس جو ہے نا ہوم کو کہتے ہیں کبھی بھی آپ نے کوئی بھی ڈاکومنٹ کھولیں اس پر ہوم لکھاتا ہے ہوم آباؤوٹ آس کونٹیکٹ آس وغیرہ وغیرہ ایک ویب سائٹ بنا رہے ہیں ہم ہند پر چل کے تو ہم نے ایک ویب سائٹ یا ایک ویب اپلیکیشن بنانی ہے تو اس مقصد اس کے لئے یہ استعمال ہوتی ہے یہاں میں نے انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایم ای لنگ دیا اب اس کے بعد میں آپ کو جاکبت ہوں ٹیکس ایڈیٹر یوز کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب یہ ٹیکس ایڈیٹر موجود ہے تو ہم دوسرے ٹیکس ایڈیٹر پر کیوں جائیں یہاں سے آپ کو کلیئر ہوگا ٹھیک ہے ڈیسٹوپ پر آئے میں نے اس کو سیو کر دیا اگر میں یہاں پر آکر دیکھوں تو یہ فائل ہمارے پڑی گئے میں اس کو دبل کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کی باڈی کے اندر یہ اس نے لکھ دیا محمد علی جینا اور یہاں پر جو ہے انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایم ایل اس کا نیم اٹھایا ہے لوکل شیئر فائل آپ کو دیکھا لوکل اور شیئر فائل انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایم ایل لیکن اس کا پتا چلنا چاہیے یہ تو انسان تو ہیں اس کی باڈی پر میں نے لکھ دیا محمد علی جینا تو اس کے جو ہے وہ چہرے کو دیکھیں ہم پتا چلنا چاہیے تو چہرے میں ٹائٹل میں لکھتے ہیں قائد کنٹول ایس پریس کرتے ہیں یہ صرف کنٹول ایسی کو سیف کردے گا اگر میں یہاں پر آ کر یہ ریفریش کا بٹن دباؤں تو یہاں پر آپ لوگوں نے غور کرنا ہے کیا ہوگا میں نے ریفریش کا بٹن دبایا یا آئی فائل کا بٹن دبایا تو دیکھیں یہاں پر کیا ہوا قائد لکھا آ گیا یعنی اس کا ٹائٹل چینج ہو گیا پہل تو فائل نیم اٹھا رہتا نا بندہ کہتا ہے یہ لڑکا ہے ٹھیک ہے یہ لڑکی ہے تو اب نام اس کا کہہ نوید ہے یا کوئی اور نام ہے xyz تو کیسے پتا چلے گا وہ آپ نے ٹائٹل میں دے دینا ہے اب دیکھیں اب ہم چلتے ہیں یہ بیسک سٹریکچر آپ نے جو آپ لکھنا ہے اتنا ٹائم لگانا ہے تو ٹیکسٹ ایڈیٹرز ہیں ہمارے پاس جن میں سے مشہور ٹیکسٹ ایڈیٹر ویشن سوڈیو سبلائم ٹیکسٹ نوٹ پیڈ پلس 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 اور ویشور کوڈ نوٹ پیڈ پلس 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 سبلائم ٹیکس اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور تھا ڈریم ویور بھی ہے چار پانچ جو نامور ہیں کوئی بھی آپ یوز کرسکتے ہیں یہ ویشور سٹوڈیو پڑھا ہوا ہے کوڈ لوبسٹر بھی پڑھا ہوا ہے میرے پاس ٹیک ہے نوٹ پیڈ پلس پلس بھی پڑھا ہوا ہے اور سبلائم ٹیکس بھی پڑھا ہوا ہے یہ چار تو بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں ان کو یوز کرنے کا فائدہ کیا ہے ان کو یوز کرنے کا فائدہ کیا ہے یہ جو بیسک سٹرکچریں خود بنا کے دے دیں گے صرف یہی تک نہیں اور آگے پی ایش بی میں بھی کام کریں گے ڈی بگنگ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو وہ مجھے بتا رہتا ہے کہ یہاں پہ آپ غلطی کریں مثال کہ یہ وی ایس کوڈ ہے میں آپ کو یہاں پہ کوڈ چک رہا ہوں کوڈ لوبسٹر میں ہم کھولتے ہیں سی سی او ڈی ای کوڈ کوڈ لوبسٹر پی ایش پی ایڈیشن بیسکلی یہ پی ایش پی کے لئے بناتا ہے کوڈ لوبسٹر لیکن ہم ایش ٹی ایم ایل بھی اسے فائل کرسکتے ہیں ویجل کوڈ جو ہے اس سے بھی کرسکتے ہیں سبلائم ٹیکس سے بھی کرسکتے ہیں نیو فائل پہ دیکھیں یہاں سے آگے کلک کیا آپ نے یہ سارے کے سارے مینے جو ہے یہ آپ کو دیئے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ٹیکس ایڈیٹر یہ فائل ہے یہ چھے جون کو جو اپ ڈیٹ کی تھی یہ کچھ قیسٹنز لکھے ہوئے ہیں جو کہ بچوں نے کیئے ہوئے ہیں ہم دیکھیں گے نہیں دو چار بہت امپورنٹ کوئسٹن تھے یہ بھی دیکھ رہے ہیں چلو یہ دیکھیں فائل پر آیا ہے نیو پر میں کلک کرتا ہوں اور میں ایش ٹی ایمیل اے سی ایس ایس جاوہ سکریپ جے کے پر ہر فائل پائتن وغیرہ کی بناتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس جلاب اگر آپ دیکھیں تو اس نے کچھ بیسک سٹیکچر میٹر ٹیکس مرد آ دکھیں یہ ایک نشہ ب Chain ہندو کچھ بنا کر مجھے یہاں پر گئی ہے اگر میں دکومنٹ ٹائپ کو بٹھا جاتا ہوا تو یہ اس نے وہی ایش ٹی ایمیلک اسٹicer خود باخود بنا کر دیکھا ہے ہم تمہ بلک اسٹرکچر نے خود باخود mä خود مجھے یہاں پر کریئل کرو دائی ہے اچھا اب کیا کرنے آگے میں ایک شکمی اس کو جو نے یہاں سے ختم کردہ ہوں ملوکم ختمتم ختم 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 کہتے ہیں گھر یہ میرے اس کو میں ایسے ہوں کلتا ہوں یہ جناب میں نے زوم کر کے ہاں پر چیک کرائی بھی ہے یہ اس طریقے سے کام کر رہی ہے اچھا اب یہاں پر ہم اس کو سیو کھرے میں وہ ڈوٹ 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 ڈی ایم ایل ڈٹرم پٹرم کچھ بھی کرنے کے میں میں نے save پر کلک کیا یا میں نے اس کو index کے نام دیا ٹھیک ہے اور میں نے اس کو save پر کلک کیا تو یہ کہہ رہا ہے index پڑھی ہوئی ہے تو میں نے اس کو کلک کیا تو وہ automatically extension بھی لگا دے گا automatically سارا کام کر دے گا کوئی بھی ایک text editor پکڑ لے میں visual studio یہ اچھا text editor ہے اس کے علاوہ code loopster بھی use کر سکتے ہیں lightweighted notebook plus plus بہت اچھا ہے ڈرین ویوری کے لئے اس کے علاوہ code loopster بہت اچھا ہے اب آگے چلتے ہیں ہم یہ HTML کیوں سے یہ کر رہے ہیں ذہن میں کمیوں کی کوئیسن ہے نا اب ہم چلتے ہیں یہاں پر انٹرنیٹ کے اوپر یہ دیکھیں میں اس کو بھی ریفریش کرتا ہوں تو وہ اس سارا کوئی غائب ہو جائے کیونکہ ہم نے فائل ریپلیس کر دی ہے میں ویب سائٹ پر گیا ہوں انہوں نے یہاں پر یہ ویب پیج بنایا ہے ٹھیک ہے اس میں مختلف چیزیں ہیں آپ کو اسکول پر نظر آ رہی ہے انکر ٹیک نظر آ رہے ہیں امیجز نظر آ رہے ہیں اس میں ویڈیوز اور آڈیوز پر نظر آئیں گے ٹیکس نظر آئے گا یہ دیکھیں بارٹرنگ کلرز یہ وہ یہ ویب پیج ہے ہم ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں جب اس سے آگے نکلیں گے اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پر ویو تھری سکولز کھولا ہوا ہے اس طرح کی ویب سائٹ بھی آپ بنا سکیں گے اس سے آگے نکلیں گے اور بہت سی ویب سائٹ ہیں جو آپ لوگ خود سے کرسکیں گے ویڈیو پورٹل ہوگے آڈیو پورٹل ہوگے نہ تو بھی ویب سائٹ ہوگی ویڈیوز کی ویب سائٹ ہوگی اور اس طرح کیا آپ کرنا چاہیں اچھ آگے جلتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایش ٹی ایمیل میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور کس کس طریقے سکتے ہیں میرے خیال ہے کہ کوڈ لپس پر بند ہو گئے کوڈ لپس پر دوبارہ اپن کر لیتے ہیں میں نے بند کر دیئے کوڈ لپس پر دوبارہ اپن کرتے ہیں اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے یہ جو اگر ایکسپیکٹڈ لپس پر کمپیٹر شاٹ ڈاؤن ہو گیا یا آپ نے کر لیے تو عمومیس میں چیزیں جو ہے نا یہ آٹومیٹکلی بھی سیو کرتا رہتا ہے یہ دیکھیں اس نے میرے کیا کی ہے کہ فائل جو ہے وہیں سے کھول کے راکھ دیئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خود و خود اپن کر دے گا اب ہاں ہم آتے ہیں اس کی باڈی کے اندر ہم کچھ چیزیں رکھتے ہیں ٹائٹل میں دیتا ہوں ایش ٹی ایمیل کورس ٹیک ہو گیا اب ایش ٹی ایمیل کو لکھنے کے بڑے طریقے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے یہ ہیڈنگ ہے یہ ٹیکس ہے یہ کوٹیشن مارک کیسے دیلی ہے اس کو ٹیڑا کیسے کیا ہے ٹالک کیسے کیا ہے اس کو بورڈ کیسے کیا ہے یہ سارا کچھ ہم سکھیں گے آج انشاءاللو کوشش ہے کہ ہیڈنگ ٹیکس کمپلیٹ کریں آپ کا لکھتے ہیں اور دیکھیں جب تک کہ میں نے نہیں لکھا اس نے نہیں بتایا یہاں پر ایرر ہے یہ پائدہ ہوتا ہے یہ ٹیکس ایڈرل یوز کرنے کا میں لکھتا ہوں ایچ ون شروع بھی کیا کلوز بھی کر دیا آٹومیٹری اس نے کلوز کر دیا اس کو پہلے سے پتا ہے جی میں نے کلوز بھی کرنا ہے ہم لکھتے ہیں یہاں پر نام اور میں اس کو سیو کرتا ہوں کنٹرول ایس پریس کی ہے یہاں سے آکے میں نے اس ویلی فائل کو ریفریس اور ریفریس کیا یہاں پر بھی اس نے چینج کر دیا دیکھیں یہاں پر بھی اس نے چینج کر دیا یہ ہے ایچ ون سے لے کے ایچ سکس تک ہیڈنگ ٹیکس ہے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں صرف سائز کا پرک ہے میں ایچ ون اور ایچ سکس دونوں لکھ کے دکھاؤ دیتا ہوں درمیان آپ نے خود ٹرائے کر لینا ہے ایچ سکس ٹیکس ٹیک ہے کنٹرول ایس کیا اسی پریس کیا دیکھیں یہ محمد علی جینا لکھا گیا ٹیک ہے ہم اس کو ایچ ٹو کر دیتے ہیں تاکہ کچھ نظر بھی ہے بلکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ اس میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کئی سے اپشن نظر آتی ہے کہ زوم کی چینج کیس اگر یہ تھوڑا سا پڑا ہو جائے تو میرے آسانی ہو جائے گی اگر یہ زوم کی اپشن ہے مار پاس شیفٹ آلٹ نمبر شیفٹ ہی سے کرتے ہیں ایڈیٹ ایڈیو میں تھوڑے سوم کر دیتے ہیں آپ کے لئے دا کے جو ہے سوم کر دیتا کہ آپ کچھ چیز جو کرواروں نظر تو آئے اور شیفٹ آلٹ شیفٹ آلٹ میرے یہ پنگیش ہنگیں نہ کریں اب ٹائم نہ زیادہ ہمار میں کوشش کروں آپ کو دینا زوم کر دیتا کہ آپ کچھ نظر تو آئے پر کہہ رہے ہیں موبائل سکرین آپ کے پاس اور زوم کرتے ہیں دس بیس سیکنڈ لگ بھی جائے ہمارے تو کوئی بات نہیں اس میں فائدہ ہوگا کہ جو چیز کر رہے ہیں نظر تو آنے چاہیے نا آپ کو کہ ٹائگز کون کون سے لکھ رہے ہیں کیسے لکھ رہے ہیں اس میں نے آپ لوگ کچھ وینڈوز کرنا سکھائیے نا اس پاس سے جو ہے نا پھر یہ سارے چیزیں میں نے رینسٹال کیا جناب میرا خیال ہے کہ ان اف ہے اصل میں نا جب آپ بیسک سیکھ لینا تو پروفیشنل بننا مشکل ہی ہوتا مشکل ہوتا ہے کسی بھی چیز کی بیسک سیکھنا جب آپ ایک چیز کے لیے آپ نہیں ہیں نا ایک چیز آپ کے لیے آپ کو سمجھنی یہ ہے کیا کرنا کس طرح ہے بہت سے لوگوں کو ابھی بھی فوٹو شاپ میں ایشیوز ہیں مجھے پتا ہے بہت سے اسٹورنٹس ابھی بھی فوٹو شاپ میں وہ کر رہے ہیں شہزادے کھوم رہے ہیں لیکن کہ ایک ان کے لیے نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہ دیکھیں آئی ہو کہ اب یہ انہف ہے آپ لوگوں کے دیکھر لیے انہف ہے کوڑنا تو ایچ وان اور ایچ ٹو ہم نے دو لکھے یہ ایچ سکس تک آپ جا سکتے ہیں ایچ فور ہیڈنگ ٹھیک ہے ایچ فور ہیڈنگ اچھا اب ہم نے پیرا گراف لکھنا ہے پیرا گراف کے لیے ہم پی ٹیک پی سے پیرا گراف ہوتے تو ہم نے لکھ دیا قائد واز بہاون ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے کچھ لائن لکھی میں اسی کو کوبی پیس کرتا ہوں تاکہ ہمارا ٹائم بچے ہم نے کوئی آرٹیکل تھوڑی لکھنا ہے مقصد آپ کو یہاں پر سمجھانا ہے اور بتانا ہے کنٹرول سی کنٹرول بھی یا کنٹرول ڈی کر دیں یہاں پر یہ دکھیں میں نے ایک آرٹیکل لکھ دی ہے یہاں پر ڈمی ڈیکس کے ساتھ اچھا میں یہاں پر جو باتوں دیکھیں یہ ایچ ون ہے یہ ایچ ٹو ہے اور یہ ہمارے پاس پیرا گراف ٹائگ آگئے ہیں دو چیزیں آپ کو کرنا آگئے کہ آپ نے ہیڈنگ کیسے لکھنی ہے اور ٹیکس کیسے لکھنے یہ چیز کلیر ہوگی یہ لیکچر دیکھتے ہیں اس میں ابھی اور بہت سی چیزیں ہیں بولڈ اٹالیک انڈرلائن کیسے لکھنے ہم بولڈ اٹالیک انڈرلائن کر دکھتے ہیں پہلے بولڈ کرنا سکھتے ہیں قائد کو ہم بولڈ کرتے ہیں اچھا میں یہ قائد لفظ کو بولڈ کرنے جا رہا ہوں میں بی کا بی ٹیگ یوز کرتا ہوں بی ٹیگ کے اندر قائد کو ڈال دیتا ہوں جناب دیکھیں جناب کیا ہوتا ہے کارول ایس کی ہے یہ دیکھیں جو لفظ قائد ہوگا یہ بولڈ ہو جائے گا بولڈ ہوگا اچھا بولڈ بی کے جگہ ہم سٹرانگ بھی یوز کرتے ہیں اور سٹرانگ زیادہ بہتر ٹیگ ہے بی ویسے ڈیپریکیٹیڈ ہے سٹرانگ کرتا ہوں بولڈ ایس ٹی آر او این جی سٹرانگ ٹھیک ہے اس کے اندر بلکہ میں کراچی کو کر دیتا ہوں کراچی کو ان کر دیتے ہیں کنٹول ایکس کنٹول ایس کر دیا اگر آپ دیکھیں تو یہ کراچی بھی بولڈ ہو گیا یہ بھی بولڈ ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں 25 دسمبر کو ہم اٹالیک کر دیتے ہیں آئی سے بنتا ہے اٹالیک آئی ٹیگ ڈالے کنٹول ایس کیا چیک کریں اٹالیک ہو گا 25 دسمبر کا آپ اور سے دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم کر دیتے ہیں انڈر لائن اس طرح ایک قائد ہم کرتے ہیں انڈر لائن یوں سے انڈر لائن ہوتا ہے وہی ایم ایس ورڈ والی جو کیس نہیں ہیں حال موس سیم وی جیس چار یہ دیکھیں یہاں بڑ بہت حسان ہے امید ہے آج آپ کو سمجھیں یہ انڈر لائن ہو گیا اچھا میں اس کو یہاں بہت تھوڑا زوم کر کے چک رہا تو آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ٹالیک ہو گیا یہ انڈر لائن ہو گیا یہ سٹرانگ ہو گیا یہ بورڈ ہو گیا سٹرانگ اور بورڈ آل موس سیم ہی ہیں سکرین ریڈر کے لئے فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیا چیز ہوتی ہے یہ دو ہو گیا ابھی الائنمنٹ کو بھی آپ چھوڑیں اب آپ دیکھیں پکچر آنے چاہیے انکر آنے چاہیے لائن آنے چاہیے ہم لائن لگاتے ہیں محمد علی جینا کے نیچے جا کے اس کو ہم بولتے ہیں ہوریزنٹر رول ایچ آر اس کے نیچے آ کے میں ایک ٹیگ لکھتا ہوں ایچ آر ہم نے لکھا ہے ایچ آر یہ کیا کرے گا ایچ آر سے ایک لائن لگ جائے گی بیسے تو محمد علی جینا کے ہم انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ مکمل اینڈ تک لائن لگانے کے ہم ایچ آر یوز کرتے ہیں یہ چاہ کیجئے گا یہ لائن لگ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم ایڈ کرتے ہیں تصویر کوئی بھی پکچر ہم ایڈ کرتے ہیں اس کے لئے ایمج ٹیگ یوز ہوگا آئی ایم جی ہم نیچے ایڈ کر دیتے ہیں یہاں پر کوئی بات نہیں ابھی لیفٹ پہ آپ سوچیں گے کیسے ایڈ ہوتا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے آئی ایم جی اس کے لئے ایک چیز مصد ہوتی ہے کہ اس کا ہمیں سورس دینا ہے کہ کہ کہاں پر ایمج پڑا ہے آئی ایم جی سے بنتا ہے ایمج ایس آر سی سے بنتا ہے سورس یعنی کہ کہاں پر ایمج پڑا ہے میں نے اس پر براؤز پر کلک کیا میں نے کہاں میرے کمیٹر میں ڈیسٹ آپ کے اوپر اپنا ایمج پڑا ہے یہ ایمج پڑا ہے ٹھیک ہے اور کنٹول ایس کر دی دیکھیں اس میں ایمج بھی آ جائے گا آپ لوگ کے پاس ایک نیچے جا کرتے ہیں یہاں پر ایمج آ رہا ہے ایمج بھی آ گیا اور اوپر وہ بھی آ گیا ایمج بھی ڈال دیا ہم نے ٹیکس بھی ڈال دیا ہیڈنگ بھی دیکھ لی اب یہ جو چیزیں جن پر ہم کلک کر کے آگے تیچھے جا رہے ہیں اس کو ہم نہ اینکر ٹیک بولتے ہیں اینکر ٹیک کیا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو لے جاتا ہے جس پر کلک کر رہا ہوں وہ اس جگہ لے کے جائے جا رہا ہے ٹھیک ہے تو اینکر ٹیک اینکر ٹیک ڈکھنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں اے اور پھر اس میں ہم نے ریفرنس دے دھنا ہے ایچ ریف سے کیا ہوگا ایچ ریف سے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہاں بھر جائے میں دیکھتا ہوں گوگل پہ چلائے ٹھیک ہے گوگل ڈاٹ کام پہ چلائے وراؤ ٹھیک ہے ڈاٹ ایچ کرتا ہے ڈازجھ پیپس ڈاپڑی ٹھیک ہے ڈاپسس الاستدار ڈاپ ٹھیک ہے اسے کزرات ہمیں پ интересно ہیں اس نے ہر اس لیے کنی بارور پیکٹس ہوگی آپ لوگ سیکھ جائیں گے کلک می نمبر دیتا ہوں کلک می کنٹول ایس کیا دیکھنا یہ ہمارا کوڈ ہے میں نے کلک کیا نیچے آتے ہیں ایمیج کو ہم اٹھا دیتے ہیں فیلال ایمیج کو ہم اٹھاتے ہیں ایمیج آر ڈیو سب سے نیچے رکھا دیں گے یہ چیک کریں کلک می آئی ویل اوپن آگر پیج میں نے کلک کیا تو اس نے گوگل پر ہمیں لے کے شلی گیا ٹھیک ہے اس کو ہم اینکر ٹیگ بول دیں اب ہم بناتے ہیں ایک ٹیبل ٹیبل کے لئے یہ ظاہری بات ہے کہ میں ٹیبل لفظ بور رہا ہوں تو ٹیبل کا ٹیگ یوز ہوگا ٹھیک ہے ٹیبل کے اندر جو رو ہوگی اور کالم ہوگا ٹیبل رو کھیلاتی ہے ہم ٹیبل کا ٹیگ لگا لیتے ہیں سب سے پہلے جو ٹیگ سٹارٹ ہوگا وہ کلوز بھی ہوگا ٹیبل کے لئے رو ہوگی سب سے پہلے ٹھیک ہے اور رو کے اندر کالم ہوتے ہیں کالم کے لئے سی نہیں لکھیں گے ٹی سی نہیں لکھیں گے سی کی اگر ڈی کر دی نا بس آپ نے پوان یہ ایک رو ہے نا پیدا کالم ہے وہ سیل دوسرا ہے یہ کالم تیس طرح کالم ہم لکھنے جا رہے ہیں تین کالم میں نے بنا دیئے ہیں یہ ایک رو ہے تین رو ہم کرتے ہیں کنٹرول سی کنٹرول بی 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 میں نے کر دیئے ٹھیک ہے ہم اس کو سیو کرتا ہوں دیکھیں ہمارے پر ایک ٹیبل بن جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کو بارڈر ہو رہا نظر نہیں آرہا کوئی بات نہیں بھی بھڑ کر دیتے ہیں اس کا یہاں ہم لکھتے ہیں بارڈر میں نے اس کو کر دیئے ون اس کو کہتے ہیں ایس ٹی ایم ایل فارمیٹنگ ایس ٹی ایم ایل سٹائلز یہ دیکھیں ایک ٹیبل بن جائے پاس نیچے ٹھیک ہو گیا ایس ٹی ایم ایل کا ایک ٹیبل بن گیا ہم اس میں ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں آرڈیو بھی لگا سکتے ہیں ہم اس میں آرڈیو ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں اور ایمیج بھی لگا سکتے ہیں ایمیج کے لئے میں نے آئی ایم جی بتایا آپ کو ایس آر سی ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ ایمیج لگائیں گے اور آرڈیو کے لئے میں بتاتا ہوں اے یو ڈی آئیو ٹیگ یوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کا سورس دیں گے ویڈیو کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس طریقے سے کوئی آرڈیو پڑھی ہے تو یہ یہاں پہ آپ کلے کروا دیں ویڈیو کا ٹیک دیں گے ویڈیو ساتھ ہم اس کے کنٹرول بھی دے دیں گے کنٹرول کیا کام کرتا ہے اس کے اوپر جو ہے نا ابھی بلکہ کر کے دکھتا ہوں ویڈیو کے اندر ہم جا کے سورس دیں گے اس کا سورس دیں گے اس کا کہاں بھی پڑھا ہے تو وہ ہمارے پاس ویڈیو ہو جائے گی یہ اینڈ پر ہم ایمیج ویڈیو اور آرڈیو ایڈ کرتے ہیں میں کوئی نکالے تو پھر ہم جس آپ کو اس کے لیے میں نے بتا دیا کہ اس کا فارمیٹ کیا ہوگا آرڈیو او ڈیو اور ایمیج کا فارمیٹ کیا ہوگا اچھا پھر ہم ایک کام کرتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی دوسری ویب سائٹ ہمارے پیچ کے اندر کھلے میں ایک کام کرتا ہوں یہاں پر میں یہاں پر ایک ٹیک دوں آئی فریم ٹھیک ہے اس کا بھی سارس دیتے ہیں اس آر سی جو بھی کوئی چیز آپ نے باہر سے پکڑنی ہے اس کا سارس دیتے ہیں جیسے آرڈیو سارس ویڈیو سارس آئی فریم سارس میں کہتا ہوں یہ ویب پیج کھول دے ایک ویب سائٹ ہے یہ اوپن کر دے ہیں ٹھیک ہے میں اس کی اور فارمٹنگ بھی کھل سکتا ہوں بارڈر لٹرم پٹرم ایجا کیجئے گا نیچھے آئیں تو یہ آپ کے اس والے پیج کے اندر ایک اور ویب سائٹ آپ کو اوپن کر دیں جس کو گیگر ٹیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوسری ویب سائٹ اس نے ایک لاکھیں کھول کے رہ دیا ہمارے پیج کے اندر ٹھیک ہو گیا اچھا ایک ٹیک ہوتا ہے مارکی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھومتا ہوا ٹیکسٹ آتا ہے ویب سائٹ میں گھومتا ہوا چار رہا ہوتا ہے اس کو مارکی ٹیک بولتے ہیں اس سارے کے سارے اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو یہاں پر ایش ٹی ایم ایل کے اس میں آکے آپ کر سکتے ہیں اور اگر یہاں سے آپ کو مشکل لگ رہی ہے پریکٹس تو آپ یہاں پر گل پر لکھتے ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے ڈبلیو تھری سکولز آپ نے صرف پریکٹس ایش ٹی ایم ایل کی ڈبلیو تھری سکولز سے ہی کرنی ہے ٹھیک ہے ڈبلیو تھری سکولز کے اندر سارے بڑھا رہا ہے اور یہ ڈبلیو تھری سکولز ڈاٹ آئی این میں نہیں جانا ہوں نے ڈبلیو تھری سکولز ڈاٹ کوم کم مرشب پہ جانے ٹھیک ہے مرش پریکٹس سکتے مرش پہ رہا ہے و3َ خیز خصوز سکولز چلیں بہرحال یہیں سے لے رہتے ہیں کوئی بات نہیں مارکی یہ اگر ختم بھی ہوگی نا تو آپ لوگوں نے دوبارہ جوہن کار رہنا ہے میں نے بلکہ یہ ایشٹی ایمل کی ٹیگز کی لسٹ نکال کے لئے آپ لوگوں کو یہ میں پروائیڈ کر دوں گا اس میں سارے سارے ٹیگ ہیں ٹھیک ہے مارکی کے لئے کیا ہے کوئی زیادہ وہ بڑی فرنکاری نہیں ہی ہے مارکی ٹیک لگنا ہے مار کیوں یوں ڈبلی یہاں پہ آپ ٹیکس دیکھیں ٹھیک ہے سکرول بھی آپ دے سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ بارٹنگ دیکھنے اور ڈریکشن بھی دے سکتے ہیں ڈی آئی آر ٹیکس ڈریکشن وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور بہت سے چیزیں دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو لکھا کھایا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مارکی کے سپرز غلط دیکھے ہے مارکی ٹیک ہے کیا غلط دیکھتے ہیں ابھی بھی غلط ہیں چلیں پہلے جو میں نے لکھے تو اس کے ساتھ دیکھ رہتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا سپرز تو آپ نے اس کو یوز کرنا سیکھ لیں بگایا ساری چیزیں آپ کے ساتھ دیکھیں مارکی بھی میں نے ٹھیک لکھے اس پرز پتہ نہیں کیوں اس نے غلط کہا ہے یہ دیکھیں چھتا ہوا ٹیکس آ رہنے نیچے ڈریکشن بھی دے سکتے ہیں اس کی اور بہت سے چیزیں آپ اس میں دے سکتے ہیں مارکیٹ ڈی آئی آر کریں ٹھیک ہے لیفٹ رائٹ بھی دے سکتے ہیں رائٹ سے لیفٹ بھی دے سکتے ہیں ٹاپ بٹم لیفٹ رائٹ سار جگہ سے آپ دے سکتے ہیں بارڈرنگ دے سکتے ہیں سکرولنگ دے سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے اور انفینائیٹ اس کو دے سکتے ہیں لوپنگ دے سکتے ہیں مطلب جو کام دینا چاہیے آپ دے سکتے ہیں قائد اعظم والا تو ہم نے جو پیج کھولا تو تھوڑا سا سی سمپل تھا یہ سارے چیزیں اس لئے کروار ہوں تھا کہ آپ کسی جگہ جا کے ہسے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے پیج نکالا تھا یہ سمپل سا تھا تو یہ لیس میں پڑھی یہ بھی چلتے ہیں کچھ فارمز بنا رہتے ہیں اچھا اور بھی بیسک کچھ ٹیگز ہیں جو کہ ضرورت نہیں کروانے کیا آپ کو جو مینلی جو آپ کے اس میں پروفیشنل لائف میں یوز ہوگا میں وہ صرف کروا رہا ہوں آپ کو وہ کر دیں وہی انف ہے آپ کے لیے پکایا کرنے کی ضرورت نہیں ہے فارم بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو چھٹی ہو جائے فارم کیا ہوتا ہے اب اس چیز کو چھوڑتے ہیں فارم ہوتا ہے ہم انپوٹ فیلڈ کریئر کرتے ہیں فارم ٹیک میں نے لیا میں اس میں لیتا ہوں این اے ایم ای نیم آگے میں انپوٹ فیلڈ لیتا ہوں انپوٹ ٹائپ اس کو میں کہتا ہوں ٹیکسٹ اس سے کیا ہوگا دیکھیں یہ انپوٹ ٹائپ ٹیکس لکھنے سے کیا ہو ہوگا یہ تو ایک میں نے ہارڈ گوڈ کیا اس کی لیتا ہی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یہ تو اس لیے لکھا تھا کہ آپ کو نظر آئے فارم کو ہم ڈیٹیل میں اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ پرشان ہو جائیں گے آپ مجھے ریکوائیٹ چاہیے ہوتا ہے میکس ویلیو یہ ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ ہوتا ہے پلیس ہو رہی ہوتا ہے تو وہ آپ بہتا پرشان ہو جائیں گے وقت کے ساتھ سب چیزیں پہ چلیتی ہیں میں دیکھو اچھا کیجئے گا یہ ہمارا یہ دیکھیں اگر آپ یہ نیچے دیکھیں تو یہ سے انپوٹ فیل بن دی ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا نیچے دیکھ جانا جاتا ہوں بی آر ٹیگ لکھاتا ہوں بار و بی آر ٹیگ میں پیس کرتا ہوں یہ کیا ہوتا ہے لائن بریک کرتا ہے مطلب ہمیں نئی لائنیں کنٹول سی یہ کیا ہے ہمیں آئی فریم کے ٹیگ کو بھی ختم کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا پیج جنڈی لوڈ ہو ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے ویڈیو سے پریکٹس کر لیجئے گا آپ نا یہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں میں جان بچ کے سکپ کر رہا ہوں تاکہ جب آپ پریکٹس کریں تو آپ پوری پریکٹس کریں یہ دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ کے پاس کچھ بارک ہونا یہ ہے یہ جا کریں ٹھیک ہے انپوٹ فیلڈ اچھا میں یہاں پہ انپوٹ فیلڈ بہت زیادہ قسم کے ہوتی ہی اس میں ڈیٹ ٹائپ 2004 میں ڈیٹ نکھریتا ہوں ہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کو آپ کرتے میں کہتا ہوں ڈیٹ انپوٹ ٹائٹ ڈیٹ میں کیا ہوگا دیکھنا بھی یہ بڑا مزے کی چیز ہے آپ لوگ کے لئے یہ نئی چیز ہوگی میں بکایا سب کو کلوز دھتا ہوں میں اس کو ریفریش کرتا ہوں یہ دیکھیں ڈیڑھ ٹرائی پر میں کلک کرتا ہوں تو آپ کے پاس کلندر کھول گیا میں نے زوم کیا گیا اس کو زوم لے کر آتا ہوں یہ دیکھیں اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس کلندر کھول جائے گا ڈیڑھ کی آپ سیلیکشن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس کلندر اپن ہو جائے گا آپ ڈیڑھ کی سیلیکشن کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد اگر میں اس کو نمبر کر دیتا ہوں میں آپ کو کہتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں ہمارا پاس چار منٹ ہے اس میں اگر کلاس ختم بھی ہوگی تو دوبار جوائن کرنی ہے آپ نے یہ جا کریں ہی نمبر بان گیا ہے نمبر ٹھیک ہے زون کر کے بھی جا کر آتا ہوں اچھا اس سے آگے ہم کیا کہتے ہیں کلر پک کرنے کلر کی سیلیکشن کروا دی اور بہت سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کلر آپ پک کروا سکتے ہیں کیا کلر ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ انپوٹ ٹائپ میں آپ رینج کریں یہ ٹیکس آپ کچھ بھی لکھ لیں یہاں پہ لیمٹ میں نے لکھا آپ لکھ دیں یہاں پہ پر اپر پرائز رینج کی لکھ دیں یہ دیکھیں ٹیک ہے یہ مہور آپ چیزیں دیکھتے ہیں اور کیا ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ نمبر ٹائم لکھ سکتے ہیں ٹائم ٹائم کی سیلیکشن کروا سکتے ہیں یہ چک کر رہیں اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایمیل کی سیلیکشن کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں ایمیل کے علاوہ باکس کر سکتے ہیں ٹیکسٹ انپوٹ ٹائل فائل لگتے ہیں یہ کیا ہوگا دیکھیں براؤز کو بٹن آجے گا آپ کی پاس یہ نیچے ہم براوز کرتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ٹیکس ایریا لے لیتے ہیں چیک باکس اور ریڈیو باکس لے لیتے ہیں ہم اسے کرتے ہیں ریڈیو ریڈیو سے کیا ہوگا دیکھیں وہ گول سا آج ہے ٹھیک ہے چیک باکس میں کیا ہوگا چیک باکس بنا رہتے ہیں یہاں سے بچک آپ ٹیکس چینج کرتے نہیں گا خود اپنی مرسی سے یہ چیک ہے میرا مقصد آپ کو یہ چیز کلیر کہنا چیک باکس آگیا ٹیک ہے ہم ٹیکس ایریا لے لیتے ہیں اس کے آگے سب کچھ ہوتی ہیں وہ آپ خود دیکھیں گا ٹیک ہے یہ نہ بھی لکھیں ٹیکس میں نے لکھا ہے ابھی چلے گئے یہ دیکھیں یہ بایڈی فالٹ اس کے اندر لکھا آگیا ہے اس کی ویڈیو ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں ہم کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں انپورٹ ٹائپ ایک اور لکھتا ہوں پھر اس کے بعد انپورٹ ٹائپ ایک بٹن مراتے ہیں سب میٹ کا انپورٹ ٹائپ سب میٹ یہ ایسٹیو میل کے پیجز میں ہی چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو کروائی ہیں ٹیک ہے سب میٹ کا بٹن آگیا ہے اب کیا ہوگا یہاں پر میں کہتا ہوں اس کو ریکوائیڈ کر دے ریکوائیڈ کہا ہوگا یہ فیلڈ مست ہو جائے گی یہ چیز مست ہے ٹھیک ہے اس کو میں کہتا ہوں نیکس کو ڈیسیبل کر دے نمبر کو کلر رینج ٹائم ایمیل کو ڈیڈ کو میں کہتا ہوں ڈیسیبل کر دے یہ ڈیسیبل ہو جائے گی فیلڈ کیا ڈیسیبل ابھی فران این پہ چک راتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں نمبر مینمم مینمم ٹین سے سٹارٹ ہو ٹھیک ہے اور رینج فیلڈ جو ہے نا وہ ریڈ اونلی ہو ٹھیک ہے بس اتنی چیزیں کافی ہم بکایا یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہ ایک منٹ سے کٹ ٹائم رہ گیا ہے دوبارہ جوین کیجئے گا یہ دیکھیں یہ ریکوائیڈ ہے یہ ڈیسیبل ہو گیا ہے اس پہ کلک نہیں ہو رہا ہے یہ ڈیسیبل نہیں ہے کہ آپ یہ بھی ہم میٹنگ اینڈ کرتے ہیں اپنی ایشیبل کوس ہمارا کمپیٹ ہے تینکیوائیڈ کسی کو کوسٹن ہے تو مجھ سے پرسنل میں رابٹر کرتے کر سکتا ہے یہ بھی ہم اینڈ کرتے ہیں ایشیبل کوس ہی تک تک ہوں اسی کو آپ کر لیں یہی انہیں آپ کے لئے تینکیوائیڈ کسی کو اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی موسیقی